السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے ثم یوم القر اس کے بعد اس سے اگلے دن قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِ اس لیے ہاں اس کے بعد یعنی بارہ زلحج کو ثورن یعنی قَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَدَانَاتٌ خَمْسٌ اَوْ سِتٌ فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَوُ اور کسی وجہ سے دس زلحج کو نہ کی جا سکے تو گیارہ کو ضرور کر لی جائے اس کے بعد اگر کی جائے تو عدا تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا کوئی درجہ ہاتھ نہیں آئے گا حدیث کے راوی عبداللہ بن قرط بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پانچ یا چھے اونٹ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے گئے تو ان میں سے ہر ایک آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا تاکہ پہلے اس کو زبا کریں یہ درمیان میں ایک جملہ میں نے مفہومی بولا ہے قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ سَانِ اسے سور کہتے ہیں اور وہ بارہ زلحج کا دن ہے یہاں سے آگے جو ہے نا کہ اگر کی جائے تو ادا ہو جائے گی لیکن فضیلت کا کوئی درجہ ہاتھ نہیں آئے گا یہ سارا مفہومی معنی ہے پھر آگے یہاں حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں یہاں سے جو بات شروعی ہے تو یہ حدیث کا اصل معنی ہے باقی بات مفہومی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جانوروں میں بلکہ مٹی پتھر جیسے جمع دات میں بھی حقائق کا شعور پیدا کر دیتا ہے دراصل ان پانچ یا چھے اونٹوں میں جو قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیے گئے تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربان ہونا کتنی بڑی خوشبختی کی بات ہے عن سلمت ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منظہ منکم فلا يسبحن بعد ثالثت وفی بیتی منہ شیعن حضرت سلم بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ریت فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرے تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں اس کی قربانی میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے فلمہ کان العام المقبلو پھر جب آئندس سال آیا قالو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعلو کما فعلنا العام الماضی کیا ہم اس سال بھی ایسا ہی کریں گے جیسا گزشتہ سال کیا تھا قال آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کھاؤ کھلاو اور محفوظ کرو مزشتہ سال عوام کو کھانے پینے کی تکلیف تھی میں نے چاہا کہ تم ان کی مدد کرو مطلب یہ ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر وہ حکم تھا اب جب کہ وہ ضرورت باقی نہیں رہی تو تمہارے لئے کھانے کھلانے اور محفوظ رکھنے کی پوری گنجیش ہے حضرت نبیشہ حضلی رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے ممانت کر دی تھی یہ کہ تم کھاؤ اس کو تین دنوں سے زیادہ یہ بات اس کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ ہے لیکی تسعاکم جا اللہ بساعتی تاکہ سب لوگوں کو گوشت اچھی طرح مل جائے اور تم جا اللہ بساعتی اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کے کرم سے لوگ خوشحال ہیں فَقُلُوا اب کھاؤ وَدَّخِرُوا اور جمع کرو زخیرہ کرو وَتَجِرُوا اور قربانی کا ثواب حاصل کرو عَلَا وَإِنَّ حَذِي الْأَيَّامَ اَيَّامُ عَقْلٍ وَشْرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ یہ دن کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے ہیں مطلب یہ ہے عزیز طلابہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد اس کی تکبیر و تحمید تقدیس توحید سے بھی زبان تر رہنی چاہیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ورنہ تو ہر چیز ہی بے زیکہ ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کی کسرت کرنی چاہیے ان ایام میں عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرمل فی السبعی اللذی افاظ فیہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف تواف زیارت کے ساتھ چکروں میں رمل نہیں کیا پہلے گزر چکا ہے کہ حاجی جب مکہ معظمہ حاضر ہو کر پہلے تواف کرے تو اس تواف کے پہلے تین چکروں میں وہ رمل کرے گا یہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا تھا اس کے بعد دس سل ذل حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے مکہ معظمہ میں آ کر تواف کیا تو اس میں آپ نے رمل نہیں فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف زیارت کو مؤخر کیا یعنی اس کی تاخیر کی بھی اجازت دی یہ مطلب ہے اس کا دسویں ذل حج کی رات تک تو دسویں ذل حج کی رات تک اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے تو پھر بھی جائز ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ انہو خفف عن الحائزی تم میں سے ماں الوطا حائزہ عورت ہے تو تواف تو ویسے نہیں کر سکے گی اس کو اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن الحارث ثقافی رضی اللہ عنہ اور آخری عمل میں نے اپنے عمرہ کی قضا کی ونتظرنی اور میں نے ونتظرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کی بالابطہ ابطہ مقام پر حتی فراغتو یہاں تک کہ جب میں عمرے سے فارغ ہو چکی وَأَمَرَ النَّاسَ بِرْرَحِيلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوچھ کرنے کا حکم دیا قَالَتْ وَأَطَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْبَيْتَ فَتَعْفَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ تو آپ تواف ویدہ کے لئے بیت اللہ کے پاس آئے اور تواف کیا اور اسی وقت مکہ سے مدینہ کی طرف چل دئیے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حجت الویدہ کے سفر میں مدینہ سے روانہ ہوئی تھی تو آپ نے تمتو کا ارادہ کیا تھا اس وجہ سے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن جب مکہ موظمہ کے قریب پہنچیں تو خاص ایام شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہ عمرے کا تواف وغیرہ کچھ بھی نہ کر سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمرہ ترک کر دیا اور آٹھ زیل حج کو حج کا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پورا کیا اور بعد میں پھر عبد الرحمن بن عبی بکر جو کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ عمرہ کی قضا کے لئے بھیجا ان عمر بن شعی بن ان ابیہی کالا کنتو اتوفو ما عبی عبداللہ بن عمر بن العاسی ورائیتو قوماً حضرت عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے ریویت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالیٰ لہن کے ساتھ تواف کر رہا تھا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا التازم البیتہ وہ بیت اللہ سے چیمٹ رہے ہیں فَقُلْتُ لَهُ انْتَلِقْ بِنَا نَلْتَزِمُ الْبَیْتَ مَا أَحَا أُلَائِ تو میں نے اپنے دادا سے عرض کیا کہ ہم کو یہاں سے لے چلیں ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی ان کی طرح بیت اللہ سے چیمٹ جائیں فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَوَافِهِ جب اپنے تواف سے فارغ ہو گئے التازم البیتہ بین البیت والحجری تو دیوارِ کعبہ کے خاص اس حصہ پر آئے جو بابِ کعبہ اور حجرِ اسود کے درمیان ہے عزیز طلبہ اسے ملتظم کہتے ہیں وَقَالَ اور فرمایا هَذَا وَاللَّهِ الْمَقَانُ الَّذِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التازمہو اور مجھ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہی وہ جگہ ہے جس سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم چیمٹ گئے تھے عزیز طلبہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملتظم سے چمٹنے والا عمل یہ تواف کے بعد ہونا چاہیے اور اس کی خاص جگہ ملتظم ہے اللہ کے دیوانوں کو اس میں سے جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ بس انہی کا حصہ ہے اور حج کی خاص اور خاص کیفیت میں سے ہے عنہ ابباس ابن عبی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال هذی الامت بخیر حضرت عباس بن عبی ربیعہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی تو برباد ہو جائے گی عزیز طلبہ بیت اللہ مکہ معظمہ اور پورے علاقہ حرم کی تازم اور حرمت اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق اور سچی وفاداری کی علامت اور نشانیت ہے جب تک یہ اجتماعی حیثیت سے امت میں باقی رہے گی تو اللہ تعالی اس امت کی نگبانی فرمائیں گے اور دنیا میں سلامتی اور عزت اطاع فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک سفر کے لیے اور حج بیت اللہ اور عمرے کے لیے قبول فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین